عزیز ساتھیو اسلام علیکم اگر آپ اپنی صحت اور تندرستی کو برقرار اور بحال رکھنا چاہتے ہیں تو پانچ چیزیں اپنی اوپر لازم کر لیں ان پانچ چیزوں کا کھانا اور استعمال کرنا اپنی اوپر لازم کریں آپ یقین جانئے آپ کو کسی قسم کی بیماری چھو بھی نہیں پائے گی چاہے وہ کولیسٹرال ہو آپ فیٹ کی وجہ سے پریشان رہتے ہوں امراض اقلب کی وجہ سے پریشان رہتے ہوں شگر کی وجہ سے رہتے ہوں یا اس طرح کی بہت سے بیماریاں جو کہ آپ کے خاندان میں موروز ہی پائی جاتی ہیں اور آپ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں بھی ان میں مختلع نہ ہو جاؤں تو آپ ابھی سے استعمال کرنا شروع کر دیجئے آپ یقین جانئے کہ یہ بیماریاں آپ کو چھو بھی نہیں پائیں گی سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے خالص شہد اس کے بعد ہے سیب کا سرکہ اس کے بعد ہے روگن زیتون اس کے بعد ہے ادرک اور اس کے بعد ہے سلاد کا استعمال اس کے لئے اس ویڈیو کو آخر تک آپ لازمت دیکھیں سب سے پہلے سیب کا سرکہ اور شہد آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اس کے دو سے تین چمچ آپ نے صبح اور شام لینے ہیں اگر آپ پہلے سے فیٹی ہیں ہائی کولیسٹرول ہیں تو آپ نے یہ لینے ہیں دن میں تین مرتبہ دو دو ٹیبل سپون لینے ہیں بڑے چمچ دن میں تین مرتبہ لینے ہیں اگر آپ نارمل ہیں تو پھر آپ نے دو دفعہ لینے ہیں صبح کو نہار مو اور شام کو کھالی پیٹ دو دو چمچ لینے ہیں سہ شہد اور سیب کے سرکے کا مکسٹر یہ آپ نے لے لینا ہے اگر آپ کا نظام انہیزام بہت ہی خراب ہے آپ کو بوک نہیں لگتا یا بوک لگتا ہے تو کھانے کے بعد آپ کا پیٹ بڑھ جاتا ہے آپ کو گیسز کی تکلیف ہوتی ہے کھانا حضم نہیں ہو پاتا تو آپ یہ کھانے کے بعد بھی لے سکتے ہیں اگر آپ اس کو کھانے سے پہلے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بہت اچھی طرح سے بوک لگتی ہے اگر آپ اس کو کھانے سے بعد کھانے کے بعد استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی طرح سے کھانے کو حضم کر دیتی ہے بہت ہی بہترین چیز ہے یہ آپ کے کولیسٹرول لیول کو نارمل لیول میں رکھتی ہے برنے نہیں دیتی آپ کے نظام انہزام کو بہتر بناتی ہے اور آپ کو کئی ایک بیماریوں سے بچائے رکھتی ہے آپ کی قوت مدافعت کو ایمین سسٹم کو یہ بوسٹ کرتی ہے اور یہ بہترین انٹی بائیوٹک انٹی بیکٹریل انٹی سیپٹک ہے جو کہ آپ کے بہت سے بیماریوں کو آپ کے جسم میں سرائیت کریں اس سے پہلے ہی یہ ختم کر دیتا ہے اس کے بعد روگن زیتون آتا ہے روگن زیتون کا استعمال سب سے پہلے آپ اپنی غزاؤں کو روگن زیتون میں پکائیں تھوڑا سا مہنگا ضرور ہے لیکن جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ ضرور استعمال کریں روگن زیتون ایک ایسی چیز ہے یہ نہ صرف برے کولیسٹرال کو ختم کرتا ہے بلکہ اچھے کولیسٹرال کو بڑھاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی صحت ہمیشہ بہتر رہتی ہے یہ آپ کے نظام انہزام کو ڈائیجسٹیو سسٹم کو اور کارڈیو واسکلری سسٹم کو اسٹرانگ کر دیتا ہے بہت اچھی طرح سے آپ کو توانہ ہی فرام کرتا ہے اس سے بھی ڈائیجسٹیو سسٹم بہتر رہتا ہے کبھی بھی قبض آپ کو تنگ نہیں کرتی اور اس کے علاوہ بے شمار اس کے پواہد ہیں اس کے بعد ادرک ادرک ایک ایسی زبردست چیز ہے یہ ڈائیجسٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی جتنے بھی درد اور تھکان کے مسائل ہیں ان کو یہ بہت اچھی طرح سے ختم کر دیتا ہے یہ نیچرلی پینٹ کلیر ہے نیچرلی انٹی پائرٹک ہے یہ ایک ایسی چیز ہے اگر آپ بخار کی صورت میں ادرک کھاتے ہیں تو آپ کا بخار ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کے جسم میں تھکان اور درد ہے تو ادرک کھاتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے یہ ڈائیبیٹیز لیول کو بھی کنٹرول ملیاتا ہے ایک زبردست چیز ہے شگر اور بلیٹ پریشر اور کولیسٹرال جیسے بہت سے امراض میں یہ بہت زیادہ مفید پایا جاتا ہے اب آخری نمبر میں سلاد کا آنا سلاد جو ہے یہ آپ ہر گزا کے بعد استعمال کریں اس میں مختلف سبزیاں مکس کریں اور آپ اس میں ایک دو چمچ جو ہے ایک دو ٹیبل سپون اس میں آپ روگن زیتون کا بھی شامل کر دیں تو مزید بہتر بن جاتا ہے اچھی طرح سے اسے مکس کریں اچھی طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کاٹیں اس کے ہر سبزی میں سے تھوڑا تھوڑا سائز میں شامل ہونا چاہیے تاکہ آپ کے جسم میں تمام ویٹامین آپ کو مل جائے سلاد کا کھانا اس حوال سے بھی فائدی مند ہے کہ جب آپ سلاد کھاتے ہیں تو آپ بہت ہی روٹی کم کھاتے ہیں آپ کاربو ہائیڈریٹ کم کھاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور آپ کی جسم میں کاربو ہائیڈریٹ کی مقدار کم ہوتی ہے جو کہ فیٹ کو کولیسٹرال کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے تو سلاد لازمان استعمال کریں اس سے نظام انہیزام بھی بہتر ہوتا ہے اور وہ سبزیاں جو کہ پکنے کے بعد ان کے ویٹامینز زائع ہو جاتے ہیں وہ بھی آپ کو سلاد کی زورت بھی مل رہے ہیں جس سے ویٹامینز بہت وافر مقدار میں آپ کے جسم کو ملتے ہیں نہ صرف سلاد میں آپ سبزیاں شامل کریں اور تھوڑے تھوڑے سے ان میں وہی پھل اور فروٹ بھی شامل کر لیں جو کہ سلاد میں بہتر لگتے ہیں تو یہ اور زیادہ مفید اور بہتر بن جاتا ہے اگر آپ نے ان پانچ چیزوں کا باقائدگی کے ساتھ استعمال کیا تو آپ یقین جانئے کہ آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے آپ کے صحت ہمیشہ بہتر رہے گی آپ کبھی بھی بیمار نہیں پڑیں گے ابھی آپ صحت مند ہیں تو یہ آپ کے لئے گنیمت ہے ابھی سے آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیجئے ایک زبردست اور بہترین چیز ہے عزیز ساتھیوں اب حکیم حالق کو دیجئے اجازت مزید اس طرح کی بہترین ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کارے خیر میں شامل ہونے کے لئے اس ویڈیو کو شیئر لازم کر دیں اب باقی مالک کو دعاوں کے ساتھ دیجئے جلد اللہ حافظ